اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تبلیغی بھائی بیان کرتے ہوئی بات کہہ گئے کہ اپنی ذات سے دین پر چلنے والوں کی جنت گھڑیا قسم کی ہے اور دین پر محنت کرنے والوں کی جنت اللہ نے اپنے حاصل بنائی ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے کیا قرآن کریم اور حادث مبارکہ میں ایسا کچھ آیا ہے آج کل ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں تو رہنمائی فرمائے صحیح کیا ہے جزاکم اللہ خیرا اصل میں جو بیان فرمایا ہے کہ جنت دو قسم کی ہے گھٹیا بڑھیا اور اللہ تعالی نے جنت اپنے حاصل بنائی ہے جو اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے اور باقی کے لئے گھٹیا ہے تو یاد رکھے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی جنت گھٹیا نہیں ہے اور اس کی کوئی نعمت بھی گھٹیا نہیں ہے جس تبلیغی بھائی نے ایسی بات کہی ہے یہ صحیح بات نہیں کہی درست بات نہیں کہی ہے احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی سراحت نہیں ہے بلکہ جنت کی نعمتوں تو عالی نعمتیں ہیں اور جنت تو اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہے لہٰذا یہ بات لاعلمی کی بنیاد پر کہہ دی ہے ان کا کہنا درست نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی